معروف کومیڈین منور ضریف کے جاہنے والوں نے آج بھی انہیں بھلایا رہے ہیں منور ضریف نے اس دنیا میں یقیناً ایسا کچھ کیا کہ سب انہیں اب بھی محبت سے یاد کرتے ہیں کسی کو فطری عذاقار قرار دینا ایک روایتی سی بات بن گئی ہے لیکن منور ضریف کو فطری عذاقار کہنا سو فیصد درست ہے بڑے شاعر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بن کر آتا ہے آ کر نہیں بنتا یہی بات منور ضریف جیسے مایناس فنکار کے بارے میں بھی کہی جا سکتی ہے جسے کہ بعد اس وفات شہنشاہ زرافت کا خطاب دیا گیا معروف کومیڈین امان اللہ مرہون کے بقول جس طرح اردو شاعری میں دوسرا غالب پیدا نہیں ہوا اسی طرح فن زرافت میں دوسرا منور ضریف نہیں آیا شو بیس کی دنیا منور ضریف کے لیے اجنبی نہیں تھی ان کے بڑے بھائی ضریف جانے مانے اداکار تھی ان کی زندگی نے زیادہ دیر وفا نہ کی اور صرف تونتیس برس کی عمر میں وفات پا گئی بھائی کے دیکھا دیکھیں منور ضریف کو آدھاکاری کا شوق ہو گیا لیکن بڑے بھائی ضریف ان کی حوصلہ شکنی کرتے علی اجاز اور منور ضریف کی بچپن سے دوستی تھی دونوں کے گھر لاہور کے قدیمی علاقے کلہ گجر سنگھ میں تھی ضریف نے دونوں سے کہہ رکھا تھا کہ اگر کبھی وہ سٹوڈیو میں نظر آئے تو ان کی ٹانگیں توڑ دیں گے اس پر دونوں یار جلتے بھنتے مگر کر کچھ نہ سکتے سن انیس سو ساتھ میں ضریف جوان عمری میں چل بسے تو منور ضریف کے دل میں آدھاکاری کے شوق نے پھر سے انگڑائی لی اور وہ ایک دن علی اجاز کے ساتھ سٹوڈیو پہنچ گئے اور پھر انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور ہر آنے والے دن شہرت کی نئی منزلیں عبور کرتے چلے گئے ہالی وڈ، بولی وڈ اور لولی وڈ کے مزاہیہ فنکاروں پر نظر رہ لی جائے تو اس میں چارلی چیپلن، جیری لویس، جانی واکر، محمود اور اسرانی کے ساتھ منور ضریف کا نام بھی نظر آئے گا اپنے دس برس کے مختصف فنی کریئر کے دوران انہوں نے پچاس سے زیادہ اردو اور پنجابی فلموں میں آدھاکاری کے دوہر دکھائے منور ضریف کی پہلی فلم ڈنڈیاں تھی منور ضریف کی آدھاکاری میں بڑے بھائی ضریف جیسی اخصوصیات تو تھی ہیں لیکن مقالموں کی برجستہ آدھائی کے ساتھ چہرے کے تاثرات پر بھی ان کو کمال حاصل تھا جب کامیاب پنجابی فلموں کے ہدایتکار اسلم ایرانی نے فلم حد چھوڑی کا آغاز کیا تو اکمل، نغمہ اور مظہر شاہ جیسے سپرسراز کے ساتھ مزاہیہ آدھاکار کے طور پر منور ضریف کا انتخاب کیا جس نے اپنے کردار سے بھرپور انصاف کیا اور اس کو ایک چیلنج سمجھ کر نبھایا یہ فلم مصنف حزین قادری کی بہترین کہانی اور گانوں کی بدالت سپر ہٹ گئی فلم حد جوڑی میں زبردست پرفارمنس نے ثابت کر دیا کہ منور ضریف میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں وہ اس فلم کی کامیابی کے ساتھ ہی پنجابی فلموں کی ضرورت بن گئے اور پھر ایسا وقت بھی آیا جب پنجابی فلموں کی کاس میں منور ضریف اور خلیفہ نظیر اور انگیلا کا شامل ہونا لازم و ملزوم تھا بلکہ کسی بھی فلم میں ان کا نام اس فلم کے کامیابی کی زمانہ سمجھا جانے لگا منور ضریف اور انگیلا جب فلم بندی کے دوران سین سنتے اور کیمرہ سٹارٹ ہوتا تو دونوں کی آبسی مقالموں کی ادائیگی زیادہ تر فلم بدی ہوتی تھی منور ضریف نے کئی اردو فلموں خاص طور پر تاج مہر میں بھی اداکاری کے جوہر دکھائے پھر ایک وقت آیا کہ کومیڈین کا کردار نبھائنے کے ساتھ ساتھ ان کو فلم کے مرچی کردار بھی ملنا شروع ہو گئے یہ وہ دور تھا جب رنگیلا اور منور ضریف کے نام سے فلمیں بھی بننے لگی تھی یہ ستر کی دہائی تھی جب فلم ساز ہدایدکار شباب کرانوی کے ادارے کی فلم پردے میں رہنے دوں میں رنگیلا نے زبردست پرفارمنس دی اور پھر فلم رنگیلا اور منور ضریف کی سپر ہٹ رہے فلم آجدہ مہیوال، خوشیہ، جیرہ بلیڈ، بنار سی تھک اور نوکر ووٹی دا ایسی فلمیں ہیں جن میں منور ضریف نے مختلف قسم کے کرداروں کو بڑی خوبی سے نبھائے منور ضریف کی فلم نوکر ووٹی دا انڈیا میں بھی کاپی کی گئے بولی وڈ فلم میں منور ضریف کا کردار ادھاکار دھرمندر نے ادا کیا تھا اپنے بڑے بھائی ضریف کی طرح منور ضریف بھی اپنے فلمی کریئر کے بامے عروض پر تھے کہ 29 اپریل سن 1976 کو ان کے دل کی دھڑکن بند ہوگی اور یہ خاموشی سے اس دنیا سے رخصت ہوگی انتقال کے وقت منور ضریف کی عمر صرف 35 پرستی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا